بسم اللہ الرحمن الرحیم ملوی١ شیر لیکنہے کے پاس میں یہ کتھوکش کر لیا ہے کتھوکش کرنے کے بعد اب ہم اس میں نمک ڈالیں گے 1 ڈی سپون کیونکہ مولے میں بہت زیادہ پانی ہوتا ہے نمک لکانے سے سارا پانی نکل آئے گا اچھی طرح مکس کریں گے ہاتھ کی مندد سے اب اسے ایسے ہی رکھ دیں گے تقریب 15 اٹ کے لئے اب پرانٹو کے لئے آٹا تجار کر لیں گے اس کے لئے سب سے پہلے ایک باؤل لے لیں گے بڑا اس میں ہم نے تین کپ گندوں گاٹا لے لیا ہے اور ایک کپ ہم اس میں میدہ شامل کریں گے ہم نے انہیں چھان لیا ہے دونوں کو چی طرح ساتھ ہی ہارف ٹی سپون نمک شامل کر دیں گے آپ اپنے ٹیس کے مطابق شامل کر سکتی ہو نمک اور ون ٹی بل سپون آئل شامل کریں گے آپ گھی بھی شامل کر سکتے ہو تمام چیزوں کو ہاتھ کی مدد سے اچھی طرح مکس کریں گے تمام چیزوں کو اچھی طرح مکس کرنے کے بعد آپ پانی کی مدد سے اچھی طرح گوند لیں گے سادہ پانی آئیے اسے تقریباً پانچ سے سات منٹ تک اچھی طرح گوند لیں گے ہم نے آٹھے کو پانچ سے سات منٹ تک گوند لیں اچھی طرح یہ تیار ہے اسے ایک طرف رکھ دیں گے اب یہ مولیاں لیں گے یہنے رکھے ہوئے تقریباً دس سے پندرہ منٹ ہو چکے ہیں اس کا ایکس طرح پانی نکال دیں گے آپ چاہیں تو کوئی کپڑا بغیرہ لے کر اس سے بھی نکال سکتے ہو اور اس طرح ہاتھوں میں دبا دبا کر بھی نکال سکتے ہو اچھی طرح دبا کر تمام پانی نکال لیں گے ہم نے تمام مولیوں کا پانی نکال لیا ہے ہم اس میں باقی چیزیں شامل کریں گے سب سے پہلے برطن میں آئل ڈالیں گے تقریباً ہم نے بہت زیادہ نہیں پکانے سے بس ہلکا سہی دس سے پندرہ چاہیں ہم نے ایک درمیانے سائز کی پیاد لے کر اس سے بارک بارک چوب کر لیا تھا اب اس میں باقی مسائلیں شامل کریں گے کتا ہوا زیرہ 1 ٹی سکون کوٹی ہوئی لازمی 1 ٹی سکون آپ اپنے ٹیس کے مطابق کم یا زیادہ کر سکتے ہو اگر مسائلیں کم پشن ہیں تو کم ڈالیں نمک نمک 5 ٹی سکون یا زائگی کی ہسپے زائگا کیونکہ ہم نے مولی میں بھی نمک ڈالا ہوئے پہلے اور آٹے میں بھی ڈالا ہوئے پھرے تھوڑا ہی ڈالیں گے ہلتی پھرے تھوڑا ہی ڈالیں گے 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 مولیوں کو پکتے ہوئے تقریبا ایک منٹ ہو چکا ہے فریم کو آف کر دیں گے اور اس میں بارک کٹا ہوا سبزنیا شامل کر دیں گے تقریبا تھریٹے بس منٹ ہیں یہ مکس کریں اسے اب اسے تھنڈا ہونے لیں گے مودہ ہوا آٹا لیں گے اس کے چھوٹے چھوٹے پیڑے بنا لیں گے اس سائز کے آپ اپنے مرضی کے مطابق سائز رکھ سکتے ہو ہم نے پیڑے تیار کر لیا ہے ایک پیڑا لیں گے آٹے میں اسے اس طرح کریں گے دونہ طرح سے اسے بیل لیں گے اس طرح بیل لیں گے اس طرح بیل لیں گے چھوٹی سی روٹی کی شکل میں ایک اور پیڑ ڈالیں گے اسے بھی اس طرح کریں گے اسے بیل لینا ہے اسے بیل لینا ہے اسے اتنے ہی سائز کا ہم نے اس کو بھی اسی سائز کا بیل لیا ہے اب جو مکسٹ تیار کیا تھا اسے تھنڈا کرنے کے بعد مکمل گرم نہیں لیں گے اس کے اندر فیل کر دیں گے اس طرح اس طرح دوسری روٹی بیلی تھی اس کو اس کے اوپر رکھ دیں گے اس طرح اور کنارے اس طرح ہاتھوں کی مدد سے جوڑ دیں گے اگر آپ چاہو تو اسے بیلن کی مدد سے مزید بڑا کر سکتے ہو اور اگر چاہو تو بیلن کی مدد سے کر لیں تو بیلن سے کر لیں اس طرح ہلکی 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 آتوں سے ہم نے اس کو بیل لیا ہے اب اسے پکا لیں گے تب ایک ہم نے پہلے سے گرم کر لیا ہے اب اس کو اس پر ڈال دیں گے ایک طرف سے پکنے دیں گے پہلے ایک طرف سے پک چکا ہے تو اسے پلٹ دیں گے ایسے اب اس کے اس طرف آئل لگا دیں گے چمچ کی مدد سے یا بروش کی مدد سے بھی لگا سکتے ہو آپ دوبارہ سے پھلٹ دیں گے اس طرف آئل لگا دیں گے اس طرف آئل لگا دیں گے بار بار پڑھ رہتے جانا ہے اسے دونوں طرف سے پکا لینا ہے اسے نعم کو میڈیم رکھنا ہے بہت زیادہ اسے دنیں ہی جلانا ہم نے درمیانی آج پہ ہم اسے پکائیں گے پرانٹا دونوں طرف سے پک چکا ہے کناروں کا ایسے لبا لیں گے تاکہ کناری بھی کچھیں نہ رہیں دیکھیں دونوں طرف سے بہت اچھی طرح گولڈن براؤن ہوچ گیا ہے اب اسے اتار لیں گے اور ایسے ہی باقی تیار کر لیں گے مولی کے بہت ہی مزے کی پرانٹے تیار ہیں یہ دیکھیں مزے کی بنے ہیں بہت ہی مزے کی وہ ٹیسٹی بنے ہیں تو آپ اس کو ضرور ٹرائے کریں ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو سسکرائب کر دیں آپ سب کا بہت بہت شکریہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی زمان میں رکھیں آمین اللہ حافظ